السلام علیکم اسے صحیح یاور عباس آج میں آپ کو ایک بہت ہی ایک خاص قسم کی ویڈیو جس میں ایک خود بہت ہی خاص قسم کا ٹاپک ہے جس میں میں آج بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس اور جو یوٹیوب چینل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہویا ہے معلوم ہے کہ کرونا وائرس تقریباً ہو گیا ہے سال اس کو ہو گیا ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہو گیا ہے اور اس سے معمولات زندگی کو بڑا زیادہ نقصان پہنچا ہے بہت زیادہ عوام جو ہے اسے متاثر ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب تھرڈ ویو اف کرونا وائرس is on its peak وہ یہ ہے کہ آپ چینل بنائیں جو کوئی بندہ یوٹیوب پہ چینل بنا سکتا ہے وہ بنائے اس کو تھوڑی بہت اس کے بارے میں انفرمیشن اگر چاہیے تو وہ یوٹیوب پیچ چینل میں بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس سے رہدمائی حاصل کر سکتا ہے بات کرنا یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب عامدور افت آپ کی مومنٹ پہ بھی بیان لگا ہوگا ہے مطلب آپ ایسے باہر نہیں نکل سکتے جیسے پہلے نکلتے تھے جیسے کہ پہلے آپ ماسک آپ کو نہیں پہنا پڑتا تھا کسی بھی جگہ آپ جا سکتے تھے لیکن وہ پوسیبل نہیں ہے پوسیبل نہ ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ تار آپ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ گھر میں بھی بیٹھتا ہے اتنی زیادہ ایکٹیوٹیز بزنس ایکٹیوٹیز نہیں رہی سو بندہ بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے سو اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے کرونا اور یوٹیوٹیو چینل وہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے جتنے میرے میرے ویویورز ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا چینل بنائیں جہاں پہ وہ اپنی ایکٹیوٹیز شو کریں شو کریں کوئی ویڈیو بنائیں کچھ اگر ذہن میں کوئی ٹاپک آتا ہے تو اس پہ بحث کریں اور اس کو فیس بک پہ فیس بک ہو گیا یا یوٹیوپ فیس بک پہ بھی پیچ بنا سکتے ہیں یوٹیوپ پہ اپنا چینل بنایا ہے اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوپ چینل اس لیے بھی آج میرے اس ٹاپک اس ویڈیو میں میں نے ضروری سمجھا کیونکہ بہت زیادہ جو عوام ہے یہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریس ہے وہ مطلب کوئی صحیح جوپس نہیں کر رہے مطلب ان کو پراپر مطلب ٹائمنگ نہیں رہی وہ زیادہ تر فری ٹائم بیٹھے رہتے ہیں اور جب بندہ فری زیادہ بیٹھا ہو تو وہ ڈپریسن کا شکار ہو جاتا ہے لہٰذا تو سب سے جو بہت چیز ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اس کرونا کی صورتحات سے نپٹنے کے لیے اگر اس کو ایک ہینسوم امونٹ کسی چیز سے نہیں آتی مطلب جوپس ہے وہ اتنی مطلب پیسے نہیں کمارا تو اسے چاہیے کہ ایک یوٹیوب چینل بنائے اور اپنی ویڈیوز جو مطلب دن پورے دن کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کا ویڈیوز کی شکل میں اس کو اپلوٹ کریں کیونکہ اب جیسا کہ صورتحال میں امان میں رہتا ہوں یہاں پہ اب تقریبا آئے دوسرا دوسرا دن ہے لاک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے یہاں شام آٹھ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک اور یہاں پہ مکمل طور پہ وہ جو مومنٹ ہے وہ بلکل بلوک کر دی گئی ہے تین ٹن سے اوپر جو گاڑی ہیں وہ ٹریبل کر سکتی ہیں ان میں ہیوی ایکپیپمنٹس آتی ہیں لیک ٹرالا ہوگے ٹرالاز ہوگے گریڈرز ہوگے رولرز ہوگے اس کے بعد لو بیڈز ہوگے کرینز ہوگی یہ سب چیزوں کو ٹریبلنگ اللہوڈ ہے بکایا جو چھوٹی گاڑیان کوئی اللہوڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایک عام بندہ جو کورباری بندہ ہے اس کی زندگی پہ کافی فرق پڑا ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ آگے آپ چوبیس گھنٹے کام کر سکتے تھے آپ چوبیس گھنٹے نہیں کام کرنا اگر کوئی آپ کے پاس کام آتا ہے تو وہ آپ نے سب سے پہلے اس کی ٹائمنگ مطلب ایسی ہونی چاہیے جس میزلی کر سکیں لہٰذا کرونا کی وجہ سے جیسے ہی لائف متاثر ہوئی ہے مطلب ایک عام بندے کی جو ایک ایوری سیلری مطلب پاکستانی وہ تقریبا سیلری اتنی کما لیتا ہے تیس چالیس سرزار روپیہ کماتا ہے وہ آج کل اس ڈپریشن کا شکار ہے کہ کیسے اس حالات سے نپٹا جائے جو میرے اب آپ جو اس میرے چینل کو میرے چینل کے ثرو میں ان کو میسیج دینا چاہوں گا کیوں کیوں نہ آپ یہ ایک چینل بنائیں چینل بنا کے وہاں پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ کچھ عرصہ لگتا ہے میں ایک سال ہو ایک سے چار پانچ ماہ تک وہ آپ کا چینل جو ہے مونیٹائز ہو جاتا ہے اس سے آپ ایک مطلب ایسی اتنی اماؤن کما سکتے ہیں جس سے آپ کا ایک بندہ ایوریج بندہ ہے اس کا گھر چل سکتا ہے میں نے بہت سارے اب آپ دیکھے ہیں جیسے کہ کرونا جیسی جیسی صورتحال اس کی بگڑتی جا رہی ہے عوام کے میں مطلب کربار نہیں رہا مطلب ویسے مرکویٹ نہیں رہی جیسے پہلے تھی مطلب آگے آراؤن دا کلاب کام ہوتا تھا ایک تو لوگ انویسمنٹ نہیں کرتے ڈریکٹ وہ نئیت نہیں رہی یہ صرف حالات پاکستان میں نہیں یہ دوسرے ملکوں میں بھی یہی حالات جا رہے ہیں اور دوسری جو اس وقت صورتحال ہے کرونا کی بجے سے وہ یہ ہے کہ جو بندہ کاروباری ہے وہ تو ایک ہنڈسوم امون کما سکتا ہے لیکن ایک جو بندہ جواب کر رہے رفتار اس مقدار میں نہیں ملتی جیسے پہلے ملتی تھی ٹھیک ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس میں جو کرے جو کرے لائک اب سب سے بیسٹ آئیڈیا یہ یہ ہے کہ بندہ ایک مطلب آپ کو اس میں ریکوائر ہے کہ کہ جا کے ایڈوٹائز میں ایڈوٹائز میں اس چیز کی کرنا بلکہ ایک سمپل سا اپنے چینل بنانا ہے اس پہ آپ دیلی کی ایکٹیوٹیز اگر شوق کریں تو کچھ حصے میں آپ کا چینل بھی مونٹائز ہو جائے گا اور اس سے آپ ایک اچھی اماؤنٹ بھی کما سکیں گے لہٰذا میرے جتنے بھی اباب ہیں اس ٹوپک آج کا جو میں ویڈیو بنائی ہے اس کمین ٹوپک اس لئے یہ رکھا ہے کہ کرونا اور جاب کرونا اور کاربار ان دونوں چیزوں میں پوری دنیا میں اس چیز سے کرونا کی ویڈیو بہت زیادہ عوام جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے بندوں کے پاس وہ کام نہیں رہا جائے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو ایک آئیڈیا ملا ہے کہ کیسے آپ مطلب بیٹھے بیٹھے کیسے آپ مطلب اپنی کچھ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ مطلب اس سے کما سکتے ہیں جس سے آپ کا ایک سسٹم بہران ہو سکے کیونکہ جیسی جیسی صورتحال آپ بڑھتی جا رہی ہے کرونا کی ویسے معاملات خراب ہو رہے ہیں تو میں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ چوز کروں اور اس پہ بحث کروں کیونکہ کرونا نے زیادہ معاملات خراب کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے باہر بھی نہیں نکل سکتے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے کوئی نکل ہے تو آپ نے سوپیس فائلو کرنی ہے چاہے آپ امان میں چاہے پاکستان میں کہیں کسی بھی ملک میں لہٰذا میری ان تمام حباب سے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں جو میرا ویو کر رہے ہیں چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ کوشش کریں کہ ایسا کام کریں جس میں آپ کی مو ملنا ہو مطلب آن لائن کوئی کام ہو سکے جیسے یوٹیوب چینل ہے فیس بک پہ بھی پیج بنا کے اس پیج کو اچھے طریقے سے ارگنائز کریں تو وہاں سے بھی کما سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کو لگے اس میں میں کچھ صحیح کرنی چاہیے یا کچھ سجیشن آپ دینا چاہیں تو میری ویڈیو کے بعد دیکھنے کے بعد میرے کمیٹ میں آپ کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر میری مکمل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور مجھے سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ کیونکہ میں آپ کو ایسی ویڈیو بتاؤں گا جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کے مطلق اور ہو سکے تو اس کے مطلق کچھ ایسے سلوشن بھی بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو کچھ مدد حاصل ہو سکے اور آپ اس طریقے پہ چل کے آپ کچھ گھر بیٹھے بیٹھے کچھ مطلب ایک ایسی امونٹ کما سکے جس سے آپ کا گھر بھی چلے اور جتنے بھی ایوریج اجراد ہیں جو مطلب ایک میری امونٹ پہلے جوب سے نکالتے ہیں اب ویسے لہٰذا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اسی لئے چنا ہے کیونکہ جو جو صحیح سی بات وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے در لاکڈاؤن لگا ہو ہے لاکڈاؤن لگنے کی وجہ سے بندہ گھر میں محسور ہو کے رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں نے کہ آج یہ بھی ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کرنا مت بھولیں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں یاورش شاہ پھر حاضر ہوگا تب تب کے لیے اللہ حافظ